ہم سارے انسان جو ہیں باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عقل ہے ہم جادوروں کی کام دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں جبکہ ہم ان سے بہتر ہیں ان سے افضل ہیں عالی ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں مکھی کا شہر کی مکھی کام کرتی ہے حیران رہ گئے ہم کہ شہر کی مکھی کیسے کام کرتی ہے ہم نہیں ویسے کرتے یعنی اس انسان نے ان جیسا بھی رویہ اختیار نہیں کیا اپنی عملی زندگی میں کیوں وہ کونسی چیز ہے جو اس کو وہ رویہ جو ایک انسان کا ہونا چاہیے وہ اختیار نہ کرنے پر کونسی چیز اس کو رکاوٹ بنتی ہے کونسی چیز مانے ہیں کونسی چیز اس کو روکتی ہے تو وہ اسی انسان کی اپنی عقل ہے آپ دیکھیں تو اسی انسان کی جو عقل ہے وہ اس کے اندر کی جو چیز ہوتی نا خواہش وہ ایسی چیز ہوتی جو انسان کو روکتی ہے یعنی بعض وقت قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے تو بعض وقت یہ جانور لگتے ہیں انسان نہیں لگتے پھر اور اس کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کہا نہیں بل ہم ازال تم تو اس سے بھی گرے ہوئے ہو جانور بھی کسی جگہ رک جاتا ہے پستیوں کے لیے لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو اور تم پستیوں میں گرتے ہیں جانور بھی نہیں بعض کام کرتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو آپ دیکھتے نہیں کس طرح کا یہ وحشی جب ہوتا ہے درندگی پر آتا ہے تو کتنے لاکھوں بم گرا دیتا ہے ایک ہی وقت میں ڈیزی کٹر بوم ڈیزی پھول ہے اور اس پھول کو تک کی پتی کو ایسی بریٹ بھی نہیں سے کٹ دینا اس کا کچھ نہ رہنے دینا ایسے ایسے بوم بناتا ہے اس زمانے میں جب یہ بھینکا گیا افغانستان میں تو میرے ذہن میں یہ خیر میں نے کہا کمال ہو گیا نام رکھنے والے نے بھی کمال کر دیا اور اس نے بتایا کہ میں نے کیا لطیف شاہ بنا دی ہے اور اس کی لطیف شاہ کے اندر جو اس کی بربریت اس کی وحشتناکی اس کی صفاکی سر اس کے در چھپی ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہش کی بنا پر یاد نہیں خواہش ایک ایسی چیز ہے جو اس کی ناک میں نکیل ڈال دیتی ہے جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دیں یعنی کسی اور سرکش جانور کی ناک میں نکیل ڈال دیں تو جیدر مرضی لے جائیں تو بیائنی ہی اس کی خواہش بھی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کی ناک میں یون کیل آپ نے ڈالی اور یوں یہ بگڑا یوں یہ خراب ہوا یہ جسر چاہے خواہش مندے کو لے جاتی شراب پینے کی خواہش ہے وہ پکڑا لے گیا جانور بنا دیا اس طرح گرے پڑتے ہیں ہوش ہی کوئی نہیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر ہاتھ دراز کر لیتے ہیں دولت کی خواہش ملکوں ملکوں گھوم رہا ہے تو وہ ایک بڑی مجھے سمجھے میں ساری عمر لگا کر دولت کٹھی کر کے کس پہ لگاتا ہے پتھر پہ گارے پہ مٹی پہ اینٹ پہ یہ اس کی عقل کا عالم یہاں وہاں کی اینٹیں ہیں وہاں کی ٹائلیں ہیں فرانس سے آیا یہ جرمن سے آیا وہ اٹلی سے آیا یہ پیرس سے آیا اس کو لگا دو اس کو سجا دو اس کو بنا دو یہ کلر نہیں وہ کلر وہ نہیں یہ کر کے اس کے اوپر اوپر کر کے نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یوں گھما دیتا ہے دماغ کو اور یہ نہیں دیکھتا کہ جس چیز کو میں اپنے اوپر کر رہا ہوں صرف کر رہا ہوں وہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ چیز جو ہے وہ آدمی اس کو عشاء کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ میں کس طرف پھر رہا ہوں اور پھر کھاتا ہے کھائی جاتا کھائی جاتا کھائی جاتا کھائی جاتا کھائی جاتا ہے جانور بھی کہیں رک جاتا یہ نہیں رکتا ساری دنیا کا مال کھا کے غریبوں کے حق کھا گئے بہنوں کی وراثتیں کھا گئے بھائیوں کے حصے کھا گئے پھر سکونی پھر چینی اب بھی کہتا ہے اور چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایک جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی وٹی بھرے گی سب صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ یہ آپ کیا بات فرماتے ہیں فرمایا اگر ایک سونے کی بہت بڑی وادی ہو اور اس کو عطا کر دی جائے تو پھر اس کے بعد بھی ایک اور بہت بڑی وادی کی خواہش کرے گا اب ذرا وادی کشمیر کا حساب لگا لیں کتنی بڑی وادی ساری سونے کی بڑی ہو اس کے پہاڑ اس کے دریا اس کے درخت اس کے شجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب پیغمبر جو ہوتا ہے وہ انسان کی نفسی اور نفسیاتی اور نفسانی اگر اس میں کوئی مطلب سمجھے ان چیزوں کی بریقیوں کو ان تمام چیزوں کو پیغمبر کو برپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کو ہدایت ہوتی ان چیزوں کے بارے میں برپور طریقے سے جاندہ ہوتا ہے پیغمبر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پیغمبر کو بلکل وہ کہیں سے پڑا نہیں ہے تو اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہے پیغمبر تو وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی دانشوری فلسفہ منطق سائنس اور جو حکمت سب پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے اور پیغمبر ایک جملہ مجھ سے نکالتا ہے اور وہ جملہ پھر پڑنے والے جو ہے نا بڑے بڑے اکلے رکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا حکمت سے بڑا ہوا جملہ ہے تو سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سونے کی ایک بہت بڑی جو وادی ہے وہ اس کو مل جائے تو یہ کیا کرے گا ایک اور کی خواہش کرے گا تو فرمائے ابن آدم تیرے جو حوص اور تیری خواہش کی جو آگ ہے اس کو اگر کوئی شہ بجھا سکتی ہے تو وہ فقط قبر کی مٹی ہے اور قبر کی مٹی کا بھی حساب یہ دیکھیں آپ کہ آپ ڈالنے والے بھی کم ہی رہ گئے ہیں وہ گورکن ہی سارے کام کرتا ہے ہم نے تو کبھی اس کی طرح توجہ نہیں کی نا ہم تو کبھی بڑے وہ ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں نا دراصل ہمارے کاؤٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ سے موبائل بھی سن جاتے ہیں ہاں ہاں بھائی یار پہنچ رہا ہوں وہ یہ دو چار منٹ کا کام میں ختم ہو جائے سبحان اللہ کیسے ختم ہو یہ دو چار منٹ کا کام یہ کاؤٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے یہ کس دن کفن میں بدل جائے گا اور یہ کوپ سور شہداب چہرہ کس دن اس طرح ہو جائے گا جیسے ایک جلی ہوئی سری ہوتی ہے اس کی طرح سے ہو جائے گا دانت باہر کو نکلے اور بے ہمگام سے کیا جی وحشت آئے گی وحشت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے گھر والوں کو وہ تو چلا تو رہے ہوتے ہیں اببہ کے کاموں کو یا امی کے کاموں کو یا شوہر کے کاموں کو یا وہ میری آرزویں پوری کیا کرتے تھے یا میری تمنہائے اور خواہشیں ورنہ کسی کہنے والے تو بڑا کہا ہے کہ امیر آدمی کی بیوہ آدھی بیوہ ہوتی ہے امیر آدمی کی بیوہ آدھی بیوہ ہوتی وہ پوری بیوہ نہیں ہوتی کیونکہ باقی کا سہارہ اس کے پاس جو دولت ہوتی اس کے پاس بڑی ہوتی اس کا بڑا سہارہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں تو یہ آدمی کی کیا صورتحال ہوتی یہ آدمی جو ہے یہ اس کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ یہ اس بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا پاپڑ بیلتا ہے اس کے کمرہ سیٹ کر اس کے کہنے پہ ماں باپ کو چھوڑ بہن بھائیوں کو چھوڑ اور ایک وقت آ جاتا ہے یہ آدمی اسی بیوی کے کہنے پہ اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے ساری زندگی اس کو غفلت میں رکھتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے پھر اس کی اولاد جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور رکاوٹ پھر ساری زندگی کے لیے یہ آدمی جو ہے دور نہیں کر پاتا پہلا بیٹے کی شادی کیوں جی کیوں نہ کریں جی پہلے بیٹے کی شادی ہے کوئی شغن بہار بھی نہ کریں آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے پہلے پہلے کی شادی ہے وہ درمیان والا بیٹا اس کی شادی پہ کرنا جی اس پہ کیوں کر رہے ہیں پہلے کی جو کر لی تھی اب بسکی کرنی تو پڑے گی آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر بچوں کے اندر وہ نفسیاتی سا بن جاتا ہے مجبوری تو آپ پہ کرنی پڑے گی اچھا جی پھر تیسرے کی کر دیتے ہیں اس کی آپ کیوں کر رہے ہیں جی ہم نے کہا آخری شادی ہے جو کرنا ہے کر لیں پھر بعد میں کہا اب بیسکیوں سال بعد پتہ بھی کس نے دیکھا ہے کل ہم پہلے کی بھی شادی کا جواز اس کے پاس دوسرے والے کی شادی کا بھی جواز ہے تیسرے والی کی بھی شادی کا جواز ہے تو اسے کون کرواتا ہے یہ سارا کچھ کام خواہش خواہش کرواتی جس آدمی نے اپنی نفسی نفسانی خواہشوں کو لغام دے لی وہ کامیاب ہو گیا خواہشیں ساری زندگی اس کے ناک میں ڈالی ہوئی نکیل بڑا جری بہادر چادری صاحب یہ بڑی بڑی موچھویں سر پہ وہ ترہ صاحب باندھ کر وہ پگڑی اور جوتے کی آواز چین 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 جب چلتے ہیں اور دہشت بڑی اور وحشت بڑی آنکھیں بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو رہا ہے لیکن غلام کس کا ہے خواہش کا خواہش جدر مرضی لے جائے دل نے چاہا یہ کر لیا دل نے چاہا وہ کر لیا دل کہتا ہے یہ کرنا چاہیے مان گا اور وہ جو سب سے اس کا خیرخواہ ہوتا ہے سب سے جو اس کو چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس سے کبھی نہیں ملا ہوتا وہ تو گزر چکا چودہ سو سال پہلے سب سے زیادہ خیرخواہ نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا وہ اس کے لئے غارِ حرا میں تڑپ رہا ہے غارِ سور میں تین دن بیٹھا ہے بدر کی جنگ لڑنے کے لئے آ رہا ہے عہد کی جنگ پہ اپنے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید کروا لیتا ہے اور خندق میں وہ بھوکا پیٹ پہ اپنے پتھر باندھ کر قدالیں مار رہا ہے اور پھر وہ مرنے سے پہلے بھی جو السلات السلات مامالکت ایمانکن نماز نماز اور تمہارے جو ماتحد تمہارے ملازم نوکر کام کرتے ہیں غلام ان کا خیال کرنا ہے فکر پھر اس کو ہے اور ہم نے ہم نے اس کی سنت سے بھی موڑا اور اس کے قرآن سے بھی رشتہ توڑا یہ اس کا یہ ایک سانحہ گزرا ہے ہمارے اوپر تو اپنی خواہش کو اللہ نے کہا کہ اس کو لغام دے لیں اور خواہش کو لغام دینے والی جو چیز ہے وہ پہلی اکل ہے اکل کا مطلب ہے روکنا اکل روکنے والی چیز کو کہتے ہیں کوئی چیز روک نہیں ہے تو آپ نے یہ عربیوں کو دیکھا ہے ان کے سر پر ایک یہاں پر بندہ ہوتا ہے ٹائر سا جسے آپ دیکھتے ہیں وہ اصل میں ٹائر نہیں ہے وہ عربوں کا اپنے اونٹ کو باندھنے کے لیے رسہ ہے جو یہاں وہ بددو باندھتے تھے اس کی یاد میں پھر اب وہ نا اکٹھا رکھ لیتے ہیں تو وہ جب کہیں اونٹ پٹھانا ہوتا تھا تو پھر اس کے گھتنے کو باندھ دیتے تھے اس کے ساتھ کہ تاکہ یہ بھاگے بھوگے نہ کہیں اس کو کہتے ہیں اکال باننے والی چیز تو اللہ نے اس کو وہ نایت کی اکل روکنے والی چیز باندھنے والی اس کی خواہشوں کو یہ آگئے گا رکاوٹ دوسری چیز اس کو اتا کی وحی وحی الہی وہ اس کو اتا کی اکل اندرونی نور تھا اور بیرونی نور اس کو وحی اتا کی اندر سے جو چراغ جلا ہلکی سی روشنی جو نظر آئی وہ روشنی تھوڑی تھی مطلب اب جیسے اب یہ تھوڑی سی لائٹ ہے لیکن یہ اتنے حصے پہ جتنا اس کا دائرہ کار ہے یہ چمکا نہیں سکتی سارے جہان کو نہیں چمکا سکتی یہ لائٹیں تو پھر جو سارے جہان کی لائٹ کو چمکانا تھا کہ اس کو جزیات تک پتا چل جائے ذروں تک کا علم ہو جائے کہ یہ کون سا بریش ہے اور کون سی چیز وہ اس کو پھر وحید عطائق کی آفتابِ عالمتاب اس لئے قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے سراجن منیرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک چمکتا ہوا روشن چراغ آفتابِ عالمتاب اس کا اصل ترہیمہ یہ کیا جانا چاہیے عربی زبان کے حساب کہ ایسا سورج جو چمکتا ہوا تھا وہ وحی آتی وہ وحی کس شکل میں وہ وحی اس قرآن کریم کی شکل میں اس کی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ڈسکس کر کے کہا کہ یہ تم دنیا میں رہ جاؤ رہنے کے بعد پھر تم میرے پاس آؤ اور اس کے بعد پھر آ کر کے تم میرے ساتھ اپنا جو کیا ہے تم نے وہ سب دکھاؤ نامائے مال میں پھر وہ دیکھوں گا وہ تمہاری چیک شیٹ جو ہے وہ ساری چیک ہوگی اس میں دیکھوں گا کہ کیا کیا کمیاں ہیں کیا کتاہیاں ہیں کیا بدکاریاں ہیں کیا نیکیاں ہیں ساری کھل جائیں گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَعْرَا حضرت اعلی مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جو آیت پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی دنیا سے جب جا رہے تھے وہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکمت اور دنائی کی انتہائی تعریفیں کی اور ان کو یہ یہاں تک صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہا فرمائی علی تو اس سے راضی نہیں کہ تُو میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ حرون اللہ کہ اس کے بعد میرے بعد نبوت نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ تشبیح کس سے دی ہے انسان جب کسی کو تشبیح دیتا تو کس سے دیتا ہے اور حضرت حرون علیہ السلام نے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کل میں کہیں یا اللہ اس کو میری طاقت بنا میرے بھائی کو ٹھیک ہے اور فرمائی کہ وہ افس حمینی وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کرنے میں مہارت رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہا میں یا والمس کالہ ذرہ تن خیریں گے وہ بتا رہے ہیں آخری اس کی زندگی کا نچوڑا کہتا ہے میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو حضرت علیہ کے کال لکھ لکھے لوگ بھیجتے ہیں ان کو کوئی یہ کال آخری یاد کر لو باقی کی خیر ہے نہ ابھی پڑھو تو کوئی بات نہیں کسی میں ساری حکمتیں مضمی رہے ہیں تو وہ انہوں نے اس وقت دمیان کی تو اس کے اندر بتایا کہ انہوں نے کہ حساب کتاب سارا ہو جائے گا وہاں پر اور اب اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس چیز کو ہمارے نبی کی سنت کے ذریعے سے ہم تک حجت تمام کی اس کے بعد ہم نے پھر پڑا تھا یہ چھے پوائنٹ میں نے اس لیے واضح کہ بعض وقت لوگ نئے آتے ہیں تو چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کی ریپیٹیشن ضروری ہے اگر ریپیٹیشن نہ کی جائے تو وہ ذہن سے نکل جاتی بھول جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو پھر آپ بھولنے کی عادت پرانی ہوگی کہ میں اکثر بھول جاتا ہوں ہم وہ ہم نے ایک نظم پڑھی تھی اپنی بی اے کی کلاس میں تو پوری اس میں بڑی اچھی تھی مدیر نیازین کا تو اردو کا کلام ہے وہ انگریزی میں ایک تھی الیزبیت تو اس نے لکھی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھول جانا بھی کچھی عادت ہے تو میں جو ہے نا میں نے کہا بھی کسی لحاظ سے ہر لحاظ سے بھول جانا جو ہے نا وہ ہماری ٹیچر پرانی سے کہا رہا ہے کہ بھول جانا بھی کچھی عادت ہے چونکہ آئی تھی وہ ہٹلر نے اس کے بزرگوں پر بڑا ظلم کیا تھا تو اس نے بڑے طلق دن دیکھے اور پھر امریکہ میں آگئی تو اس نے وہ نظم لکھی ون آرٹ اس کا نام تھا ون آرٹ یہ بھی ایک فن ہے بھول جانا بھی کن میں چاپ بھی بھول جاتی ہوں جانگوز کر میں یہ بھول جاتی ہوں گھر میں یہ بھول جاتی ہوں تو بڑے نظم لکھی اس نے بتایا کہ آدمی کو بہت کچھ بھول جانا چاہیے میں نے کہا ہاں کسی حد تک ونہ یہ بھول جائے تو پھر پاگل ہو جائے آدمی جب اس کو پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو کہا میں بھول گیا ہوں تو پھر وہ پاگل ہی ہو جائے آپ کا گھر کہا یہ بھی میں بھول گیا ہوں یہ آپ کی کہل کہ یہ بھی میں بھول گیا ہوں تو آپ نے رات کہا یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بیماری کیا ہے میں بھول گیا ہوں یہ نہیں بھئی بھولو بھولو وہ چیزیں بھولو جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میری زندگی میں زہر گھول رہی ہے ان کو بھولو جو آپ کی زندگی میں فیوچر میں زہر گھول دیں گی آپ کی آخرت میں ان کو نہ بھولو ان کو یاد رکھو اس کے لیے اللہ نے تذکیر کا لفظ قرآن کریم میں بولا کہ ذکر تذکیر ریپیٹیشن یاد دہانی بار 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 کرو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے آپ دیکھتے نہیں یوں شروع ہوا پہلے پارے سے اور آخر تک جاتی ہے بات تیسویں پارے تک یہ پھر قصہ شروع پھر کسی بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ بڑا ایک قیمتی قصہ وہ کیوں قصہ ہے اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے تو یہ یاد کرنے کی چیزیں اگلا ہم نے پڑھاتا کہ قرآن شریف قرآن شریف کی تین چیزیں پڑھی تھی کہ قرآن شریف کا موضوع کیا ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا مدعا کیا ہے یہ ہم نے ایک بات کی تھی تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے آپ آ جائیں تو ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ قرآن شریف کا موضوع کیا ہے ٹاپک کیا ہے کس کو ڈسکس کرتا ہے یہ قرآن شریف ٹھیک ہے نا کس چیز کو ڈسکس کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے کہ اس کی ڈسکشن کرتا ہے تو وہ میں نے کیا آپ کو بتلائی تھی ہے جی اس کا موضوع کیا ہے بھائیو یہ میرا اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی فیکٹی میں بیٹھا ہوا ہے ہے جی کوئی کہہ رہا ہے پھر گھر جاؤں گا کہتی تھی آتے وقت کیلے لے آئیں مالٹے لے آئیں فلانی شہر لے آئیں کسی کا ذہن ہے کہ وہ جانا ہے تو وہ الگزل سے یونی فارم لانا ہے وہ کہتا ہے بھی اچھا یہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے یہی نکلا اس کے اندر سے وہی بات نہیں ہے پرانی اگلی دفعہ دیکھیں گے اس لیے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ حاضر رہو پہلے تو آتی تھی حال دل پہ حسی اب کسی بات پہ نہیں آتی تو ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ آپ کسی عرش مولا پہ پہنچے ہوں ہم یہاں پر زمین پر بیٹھے رہ جائیں آپ کو سناتے ہوئے آپ ملائے آلہ میں تشریف لے گئے ہوں وہاں فرشتوں سے ہم کلام ہو رہے ہوں آپ کہیں کہ یہ ابھی تک دیچے بیٹھا یہی بات سے ڈسکس کر رہا ہے ہم اوپر پہنچ چکے ہیں اس کو کیا پتا ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی ہے تو ایسا بات نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جب حاضر ہوں گے تو سیکھیں گے جب حاضر نہیں ہوں گے تو نہیں سیکھیں گے صورتحال یہ جتنی عبادات ہیں کہیں حاضر نہیں آدمی لو آج حاضر کی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ جتنی عبادات دین کا کل کا کل کا کل نچوڑ دکار لیں ساری بحثیں ساری تاریخیں ساری فکر ساری حدیثیں نکال لیں یہ حاضر نہیں ہے آدمی حاضر نہیں ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو گناہ کرے حاضر ہی نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھا ہے پھر یہ کہتا ہے وسوسے آتے ہیں کیا کرے نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں کیا کرے یارے ایک آت دفعہ ٹھیک ہے نبی بھی بھول گئے تھے میں نے کہا جی وہ ایک دو دفعہ تین دفعہ بھول لیں ہیں آپ تو روزی بھولتے ہیں مذہب کانٹیکٹ ہی نہیں ہے آپ کا کہیں سے لائن ڈراؤپ ہو رہی ہے سگنل نہیں مل رہے ہیلو 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 آپ کر رہے ہیں آپ کا یہاں سے جو ہے ٹرانس میٹر وہ ٹھیک نہیں ہے نا تو ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں ہاں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ سن رہا ہوں اس کو شکھ پڑ گیا ہے کہ چونکہ اس کو سنائے لیں وہ ادھر سے یہ کہ ہاں لبیک یا بدی بندہ میں حاضر گول کیا آپ کہتا ہے تو یہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں سن نہیں رہا شاید نا ادھر سے وہ پھر آ جاب ہمارا ٹرانس میٹر خراب ہو جاتا ہے ادھر سے وہ بہتر کر دیتا ہے اپنی طرح سے فرکوینسی بڑھا دیتا ہے کہ چلو یار اس نے تو کال ملائی تھی اس کی کٹ گئی ٹرانس میٹر اس کا غلط ہے اس کا مبائل صحیح ورک نہیں کہا ہم ہی آگے ہو جائیں تو وہ بڑھا دیتا ہے اور بڑھانے کے کئی طریقے ہیں آپ دیکھ لیں اور وہ جب بڑھاتا ہے ٹرانس میٹر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادتی ہو رہی ہے ہماری طرح زیادہ سگنل بھیج دیئے ہیں مثلا نقصان کر دیتا ہے آپ کا بچہ بیمار ہو گیا وہ دن پر خادمہ جو خادمہ آپ کی کام کرتی نوکرانی جسے کہتے ہیں کہ وہ جوتی بنا کر رکھیں اور پھر جوتی کی طرح اسے اتار دیں پھر جوتی کی طرح پہن لیں ذر خرید غلام آپ کی وہ چار پانچ لاکھ دس لاکھ لگا کے ایک ہی دفعہ آپ نے جو خرید کی اب بایار نے لا دی کہ اس کی خدمت کرتی رہے اس خادمہ کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہوش آ جائے تمہیں طبعہ یہ ٹھیک ہو جائے تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا نعمت تھی جس کی تم قدر نہیں کر رہے اور بچوں کو بیمار کر کے دکھتے ہیں اس کی محبت میں اتنا غلطہ اور پیچاں تھا اس کی محبت میں لے کے جا رہے ہیں کیا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بیٹے حضور نے پکڑے ہوئے ہیں سامنے جان نکل رہے ہیں ہاتھوں میں ہیں روک نہیں سکتے روئی جا رہے ہیں آنکھیں بے کابو دل بے کابو پیغمبر ہیں اللہ نے کہا آپ نے نبی کو بے بس کر دیا حضرت مرے فروق دامن پکڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی روتے ہیں آپ نے کہا میں عمر بشر ہوں میرا بھی دل ہے میری بھی فیلنگز ہیں میرے بھی احساسات ہیں میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کیسے تجھے گمان کر لیا کہ میں نہ روں گا میں روں گا اب میں باپ میری آنکھیں اس وقت جو جاری ہیں یہ اس وجہ سے جاری ہیں کہ میرا قلب اس وقت زخمی ہو رہا ہے اندر سے لیکن میری زبان جو ہے وہ اس وقت میرے کابو میں ہے مجھے سوائے الحمدللہ اور انہا للہ وانہا علیہ الراج ان کہنے کے کچھ اور نہیں حکم حکم جو ہے وہ بجالہ میں آنکھوں کو پہ بھی کابو نہیں دل پہ بھی کابو نہیں لیکن کہا کہ نہیں ایسی دونوں کیفیتوں کے اندر مومن کی زبان جو ہے وہ اللہ کی تابع فرما ہونی چاہیے اور موز سے وہی کچھ کہے کہ جو اس کے رب کو اس کی طرف سے اس کا رب سننا چاہتا ہے اور اس کیلئے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ جب ان پر کوئی مسیح بتاتی ہے قَالُو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہتے ہیں خداوندِ عالم بقات تیری ذات کو ہے جملے کا جو پورا مطلب ہے کہ ہم تیرے ہیں تیری ذات سے لوٹنے والے مطلب کیا ہے ساری بات کو اگر کمپائل کیا جائے تو یہ جملہ نکلتا ہے کہ خداوندِ عالم بقات تیری ذات کو ہے بقی ہر شیعہ کو فنا ہے یہ اس کا جو ہے آخر جو ہم نے کمپائل کیا تو اس کو یہ انتیجہ نکلا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کبھی ہمیں پھر جھٹکے لگتے ہیں نقصانوں کے جھٹکے مالوں کے جھٹکے بیماریوں کے جھٹکے یہ لگا کے دکھاتا ہے کہ چاہوں تو پورے وجود کو فالج کر دیں کیا ہے تو ابھی ایک زبان کو کیا ہے مجھے کسی زبان میں اپنی میری زبان کو یہ مسئلہ ہو گیا اور بڑا برا قسم کا ہوا تو میں کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتا تھا بات کرتا تھا میں اپنی طرح سے صحیح جملے دا کر رہا ہے فصیح و ولی کاشف بنا پڑتا تھا وہ جناب کسی کو میں یہی نمتا سکھوں میں نے پانی پینایا میں نے اسے نہیں سہارہ لے کے اپنے بھائی کا اور اس میں وہ بڑی مشکل سکھتا تھا میں وہ بڑے کام کرتا ہے یہ چیزیں اٹھا گئے ذرا وہ تھوڑا نظارہ کراتا ہے نا کہ اس وجود پر ناز اس زبان پر ناز ہم دے دیں فالج کر دیں تو یہ چھوٹی سی چیز کو کر کے چھوٹا سا مولی سا اٹیک کرتا ہے کہ تب پورا بھی لے جا سکتا تھا لیکن تھوڑا سا اس لیے لے کر گیا کہ تیری عقل جو تھوڑی ٹھکانے آ جائے گھر کا ایک کمرہ گر گیا پریشان ہو گئے ایک صاحب میرے پاس آئے گھر کا ایک کمرہ گر گیا میں نیا ہی بنایا تھا وہ گلی سے کوئی بدراؤ گزرتی تھی وہ وہاں سے وہ نیچے کو اٹیک کر گئی پانی آگئے چوہے لگا گیا نیا ہی تھا درہم سے گر گیا تو یہ میرے ساتھ کیا ہوا کاش صاحب بڑا پریشان تھا میں نے کہا وہ گھر سارا ہی گر گیا یا باچ گیا ہے تو کہنے لگا جناب پچھلا عصہ باچ گیا جس میں بچے بیوی تھے میں نے کہا اس کا آپ کو بہت شکوہ ہے اور اس کا کوئی شکر نہیں ہے یہاں تو دونوں کا بیلنس کر رہے ہیں بیقائش صاحب اگلا عصہ گر گیا پچھلا عصہ باچ گیا الحمدللہ نہیں اگلے کا ذکر کیا وہ نہیں وہ کیوں گرا یہ ایک ثانحہ ہے ہمارے ساتھ شکر اور شکوے کو نہ تو برابری کی سطا پہ لاتے ہیں شکوہ ٹھیک ہے اپنے جگہ پہ بشر ہے اس کا یہ بن جاتا ہے بنتا تو نہیں ہم کسی اور حوالے سے بھی دیکھے تو لیکن چونکہ کہتا ہے نا کہ میری مرضی ہو اچھا ساری جنگی یہی چاہتا ہے میری مرضی ہو یہ مرضی کا قصہ میں نے پچھلے جنو ایک انگریز کی کتاب میں پڑھا میں یقین جانے میں دنگ رہ گیا اس سے جو کدا کو پہچانا بائبل پہ وہ کوئی ٹرانسلیشن وہ کر رہا تھا اس کی ایکسپلینیشن تو میں نے پڑھا میں نے اسی کھانا کھانا لگا بائی چانسی میں نے عادت طور کے میں کتاب کھوڑے تو ایک ہی مجھے نظر آیا میں نے کہا یا اللہ یہ آج کا ہی توفہ دے دی میں نے اس کے اوپر فوری اس سے لکھا مرضی ساری زندگی یہ آدمی کہتا ہے میری مرضی نہیں ہو سکی مثلا میں مرضی سے پڑھنا چاہتا تھا مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا میں مرضی کی بیوی چاہتا تھا مجھے بیوی نہیں دی گئی میں مرضی کے بچے چاہتا تھا مجھے مرضی کے بچے نہیں ملے میں مرضی کا کاروبار چاہتا تھا مرضی کا گھر چاہتا تھا اس بات پر اللہ تعالیٰ سے نراض ہے آدمی آدمیت کا جو شکوہ ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدمی جو دوسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں ہوئی میری مرضی کسی نے نہیں تسلیم کی میری مرضی کو کسی نے نہیں جانا تو اس نے یہ بات کہی لیکن اب اس میں اگلی چیز آپ دیکھیں کہ مرضی نہیں کہی یا مرضی نہیں بتائی تو اس کے بارے میں یقین جانے اس کو کہا کہ یہ جہان ساٹھ سال کا ہے یہ میری مرضی کے مطابق گزار لیں تیری مرضی کے لئے جنہ دے دوں گا اتنا ڈھیٹ بے شرم نکلا جس چیز کا تقاضہ کرتا رہا اس چیز کا وعدہ کیا گیا ادھر ہی نہیں آتا کہ تیری مرضی اس دنیا میں نہیں پوری ہوئی مرضی کی ہے نا کہ مرضی کا رنگ نہیں دیا مرضی کی شکل نہیں دی مرضی کا مجھے چہرہ نہیں دیا مرضی کا مجھے گھر نہیں دیا مرضی کی بیوی نہیں دی بچے نہیں دی اولاد نہیں دی مرضی کے ملک میں کاش ہم امریکہ میں ہوتے کیا بات ہوتی یہ تھاٹ ہوتے یا الیزبیت کی ہاں پیدا ہوا ہوتا وہ مر جاتی پھر ہم بھی باتشاہ ہوتے کہا الیزبیت کی کیا بات کرتے ہو ادنا جنتی کے لیے دس زمینے ہیں جو جل بھن کے جہنم سے نکلے گا تو جو جائے گئے ڈریکٹ جنت میں اور پھر جو ہو گئی افضل جنت میں یہ تو ایک ڈریکٹ جنت ایک ادنا جہنمی جس کو بعد میں ادنا جنتی بنایا جائے گا اس کی یہ کہ دس زمینے اس زمین جیسی مانگے گا نا کہ ایک زمین دے دے یہ مشرق سے لے کے مغرب تک کہتے ہیں اللہ تعالی حس پڑے گا اس کی بات بس کہ یہ ہی دے دے بس کہ بس کہ یا اللہ اس سے اب کیا میری اوقات یہ بھی ایک نو ہماری طرف سے انایت ویسے لے لو جب اس حد تک معاملہ چلا جائے مرضیوں کا کہ مرضی ایک زمین پر نہیں کرو گے دو پہ بھی نہیں کرو گے تین پہ بھی نہیں کرو گے چار پہ بھی نہیں کرو گے دسیوں زمینیں ہم تم کو دیتے ہیں تو یہ زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے اس آدمی کی زیادتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز اس کو مانگ رہا تھا وہ چیز اس کی اپروچ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو انایت کی گئی اور اسی پہ معاہدہ کیا اور خود ہی معاہدے سے مکر گیا یہ آدمی کی گلت نہیں اپنا سوچ لے اور پنجابیوں کہتے ہیں ڈلے بینا رہ جے کچھ نہیں گیا کہتا ہے کہ گھرگرا ہونے سے پہلے تک اتنا کہہ دے یا اللہ پاک گلتی ہو گئی غلطی ہو گئی چل چھوڑ رات کی تنہائی میں کمرے میں لگ ہو کے مکھی کے سر جتنا پوری مکھی نہیں معافی چاہتا ہوں توجہ طلب بات ہے کہ پوری مکھی نہیں مکھی کا جو سر ہے اتنا ایک آنسو میرے خوف سے کہ حساب نہ لیجیو اور رسوہ نہ کیجیو بھرے مجمع میں کیا کہیں گے میرے بیٹے میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں میرے بتیجے میری بتیجیاں میری اولاد میرے یار دوست میرے احباب سب کہیں گے کہ باہر تو آپ بڑے متقی تھے آپ کیا نکلے آپ پر ہی مر جائیں گے اللہ نے کہا کہ وہ رسوائی کا ایک عذاب دیا جائے گا اس رسوائی کا آغاز یہ لفظ ہوں گے اس کے بعد جینے کو کہاں جی چاہے گا پھر موت مانگے گا لیکن عجیب بات ہے اللہ سے اتنا خوف آتا ہے خدا بھی جب انتقام لینے پہ آتا تو کیسے لیتا ہے کہتا موت ہی نہیں آئے گی اب تم کو آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے پھر کدھر جائیں گے یہ ہے بروٹس یو یہ ہے اس کے لیے بچنے کے لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کا تنہائی میں چلے جاؤ رات کی اس گھپ اندیرے کے اندر جہاں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں حتیٰ کہ وہ مردود جو سارا دن تمہارے پیچھے ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے اس وقت مولانا نے اسلاحی فرماتے ہیں کہ بعض وقت تیسرے پہر میں وہ بھی سو جاتا ہے وہ کہتا اب سب سونے والے ہیں جو گناہ کر کے ہٹے تھے وہ بھی سونے والے ہیں کیونکہ فجر سے پہلے سب کوئی نید آ جاتی ہے تو کہا مولانا نے فرمایا اس وقت وہ بھی سو جائے اب وہ بھی نہیں ہے اب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو کوئی زیادہ نہیں مکھی کے جسم جتنا نہیں اس کا سر اور وہ بمشکل ہماری اس آنکھ کے کنارے کو گلا کرتا ہے کہ اتنا آ گیا آنسو ہماری خشیت سے ڈر گئے اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جائے کترے جو تھے میرے ارکے انفعال کے شانِ کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے کترے جو میرے تھے ارکے انفعال کے اقبال رحمت اللہ علیہ کا قالباً پہلا جوانی کے شیروں میں سے یہ شیر ہے ابھی جب وہ لڑکپن میں تھے تو داد تڑپ گیا سن کے ہاتھ ہو گئی یار نوجوان کی تھے نوجوان تھے نا کہ ماندے سہر بے داگ ہے میری جوانی اقبال نے کہا تھا تو ان کی جوانی اس قسم کی تھی بے داگ کہ وہ نے جب یہ شیر پڑا تو وہ داگ دہلوی کے چونکہ شغیر تھے تو داگ نے سنتے ہی تڑپ گیا داگ اس سے کہا ہاں کہاں سے نکالا یہ تم نے شیر جب اقبال نے یہ پڑا اور وہ اس لڑکپن میں تھے اس وقت تو یہ ایک مانگا تو ہمارے پر وہ ہے ہی نہیں دینے کو تو انسان کو ڈسکس کیا اللہ نے اس کا ٹاپک بنا کر کے کہ تم اس قرآن کریم کا موضوع تم ہو کاشف ہے جان محمد ہے شہزاد ہے شعب ہے علی ہے عابد ہے منان ہے سب اس کو ڈسکس کرنے والا انسان نہیں ہے میں انڈسکس کرنے والا مجھے ڈسکس کیا ہے انسان تو چونکہ بحیثیت ملوئی ہم سب انسانیت سے متعلق ہیں تو اس لیے لفظیں انسان بول دیا ورنہ ہر آدمی کے نام یہ خط آیا ہے ہر آدمی کے نام یہ خط آیا ہے اور مرکزی ملوم اس کا کیا کہا کہ خواہشات کے غلام نہ بنو مرکزی ملوم اس کا کیا کہا کہ خواہشات کے غلام نہ بنو جو پوزیٹیو رویہ ہے جنتی رویہ وہ اختیار کرلو اس کو ڈسکس کیا اس کا مرکزی ملوم اس کو کہتے ہیں تھیم جب ہم کسی زمانے میں سمری لکھتے تھے تو پہلے اس کا تھیم جو ہوتا تھا وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کا تھیم یہ ہے تھیم اس کا ڈسکس کیا اور اس کے بعد مدعا کیا ہے کہ انسان کو کہا کہ اپنی غفلت سے اس حدایت کے رویہ کو اور اپنی شرارت سے اس حدایت کی چیز کو مسخ نہ کر مسخ نہ کر بلکہ لوگوں خود بھی عمل کر اور لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دے یہ تین چیزیں اس کے اوپر دعویہ کس چیز کا تم سے مانگتی ہے انسان کو کہا ہے کہ تُو راہِ حدایت کی طرف چلتا رہ اس کو گم نہ کر یہ تین چیزیں اس کی ڈسکس کی گئیں اس کے اندر اور اس کے بعد پھر ہم اس کا یہ صفحہ پڑھنے کے بعد اس موضوع کو ختم کریں گے اور آپ سن لیں مولانا بیس صفحے پر فرماتے ان تین بنیادی امور کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص اسے صاف دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ کتاب کہیں اپنے موضوع اپنے مدہ اور اپنے مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی اس کا مدہ یہ ہے کہ آدمیت کو خواہشات کی پہچان کرائے اس کو بتائے کہ یہ راہِ خداوندی سے ہٹانے والی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں ان پہ عمل کرے گا یہ دنیا جنت اور آخرت بھی جنت ان پہ عمل کر لے گا یہاں بھی دوزخ وہاں بھی دوزخ اور ایک دوزخ وہ ہے واللہ ایک تو اٹموسفیر کی دوزخ ہوتی ہے محول کی ایک دوزخ اللہ وقبر اندر چل رہی ہے تڑپ رہے ہیں اپنے اندر کے دوزخوں کی زدین دیکھیں چیخ رائے اندر کا انسان نکالو میں مرہا ہوں مجھے سانس نہیں آ رہی ہے لا خدا کی ہدایت کی مجھے آکسیجن دو اندر مر رہا ہے چیخ رہا ہے راتوں کی نیدیں برباد ہو گئی ہیں بارٹر بیٹ پہ لیٹا ہوا ہے بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوشبوں میں بسا ہوا کمرہ ہے بہترین گھر ہے غزائیں ڈھیر لگی فریج کے اندر یہ تیبت ہے تیبت ہے تیبت ہے سکون کی کٹھی گھر میں آرام لون بنے ہوئے ہیں شور نہ اندر آئے سائلنٹ پروف خموش شور سپروف بنائے سب لیکن اندر کیا ہو رہا ہے بستر پہ کروٹیں بدل ادھر 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 وہ اندر کا دوزک چین نہیں لینے دے رہا پریشان کیا ہوا ہے اٹھ بیٹھتا ہے ٹیبلٹ نکالی ایک پھانکی ویلیوم ٹور پی لیا پانی سو گیا انتظار کر رہا ہے نید آئے نہیں آتی ایک اور ایک اور ایک اور صبح پھر دوسرے دن یہی حال تیسرے دن یہی حال کھانے کو جی نہیں چاہ رہا اچھی سے اچھی خوشبودار چیزیں رکھ رہے ہیں یہ کھاؤ وہ کھاؤ چین نہیں ہے تھے ہمارے ڈاکس اپ کے پاس ایک آدمی ہم گئے انہوں نے اس کو بتایا بڑا عدیب شاعر مجھے انہوں نے بتایا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بیٹھ کر بات نہیں کر پا رہا اٹھ جاتا ہے نہیں ڈاکس اپ میں پھر چلتا ہوں پھر بٹھایا پکڑ رہا وہ اپنا مرض بیان بھی نہیں کر سکتا یہ قیامت نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں میرا علاج ہو جائے اور میں سلی سے ڈاکٹر کا اپنے مرض کے بارے میں بتا سکوں تو ڈاکٹر سلی سے سنے گا انویسٹی گیٹ اس کی محنت کرے گا تفتیش کرے گا اس پہ ریسرچ کرے گا جا کر میری دعا نکالے گا تو پڑے گا نا یہ کیا قیامت ہے کہ ہم اپنا مرض بھی بیان نہیں کر سکتے ایسی بچینی لگ جائے گی اور یہ بچینی اس وقت پورے ملک میں پوری آدمیت اور انسانیت میں ہے پوری دلیا میں کہاں پر آدمیت کھڑی اس دوزخ سے نکال رہا ہے آدمیت کہتا ہے کہ بال برابر نہیں اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نو مضامین اس کے مختلف نو یعنی ورائٹی اس کے ساتھ پیش کیا قرآن نے یہ نہیں کہ قصہ وہی تھا پھر ریپیٹیشن اس قصے کیوں ایسی ندرت سے بیان کرتا ہے ایک طرح کا مضموع ہو تو سو رنگ سے ماندوں اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر بھی نہیں کرتا مگر اس لیے نہیں کہ تبیات یا تاریخ یا فلسفہ یا کسی اور فن کی تعلیم دینی ہے بلکہ اس لیے کہ حقیقت کے متعلق انسان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے غلط فہمیاں دور کرتا ہے ساری زندگی خوش فہمیوں میں گزر جاتی ہے ساڑھے ورگاہ ہے ہی کوئی یہ جوانی یہ رنگ یہ روپ یہ شکل یہ عقل جو مجھ کو انایت ہوئی کس کو انایت ہوگی اصل حقیقت لوگ کے ذہن نشین کرنی ہے خلاف حقیقت روئیے کی غلطی اور بد انجامی واضح کرنی ہے اور اس روئیے کی طرف دعوت دینی ہے جو مطابق حقیقت اور خوش انجام ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کا ذکر صرف اس حد تک اور اس انداز میں کرتا ہے جو اس کے مدعہ کے لئے ضروری ہے مختصر بات کہیں قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں پورے قرآن شیف پڑھ جائیے ایک بھی لفظ ایک شوشہ ایک زیر ایک زبر ایک جزم ایک شد ایک مد ہمارا چیلنج ہے وہ جو لوگ قرآن کو چیلنج کرتے ہیں وہ تو بےہودہ ہیں ان کو تو خود عربی زبان نہیں آتی وہ کہ جانے ہیں قرآن کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں زائد بات کرتا ہی نہیں نہ پسند بادشاہوں کے دربار میں کب زائد بات ہوتی یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے اس کے کلام میں کچھ زائد نہیں تخلیہ خط ساری محفل برخواد ناج کانے یہ وہ سب فارغ اپنے اپنے کمر میں جاؤ جب نکلو یہ نہیں کہا چالویں تو بھی نکل تو بھی نکل لمبی بات بادشاہوں کا مزار ہی نہیں ہے مختصر بات ماند سنگھ جی حضور ہاتھ کا اشارہ کیا بندہ قتل ٹھیک ہے نا ہاتھ کا اشارہ یوں کیا تو بادشاہ اس کو بتایا کہ ہمارا سایہ ہے اس پہ ختم وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ انسان سے کلام کر رہا ہے تو کس طریقہ سے اس کے ساتھ بات کرے لمبی چوڑی اس کو اپنی اکل کس لیے دیئی ہے یہ وزیر بات باتدبیر تھا انہی جائے لوں خلیفہ نائب وزیر بنایا کاکل استعمال کر تو باتدبیر وزیر بنایا گیا تھا اب تجھے کیوں یاد کراتا پھر ہوں کہ تو تو آیا تھا ہماری بارگاہ میں اور وہاں پہ تیلیے رواحیں حاضر ہوئیں سب سے میں نے پوچھا الستو بی ربکم کالو بلا تم نے کہتا ہاں ہاں چھوڑو یار ہم نے قرآن اتار کے تم سے ڈسکس کرنے کے لئے تم سے بات بات کر رہے ہیں تو باتدبیر با اکل وزیر باتشاہوں کے کلام پر انگلی نہیں اٹھاتا اس پر بحث نہیں کرتا عیب نہیں نکالتا اپنی فہم اپنی تدبر اور اپنی اکل کے اندر کمی نکالتا ہے کہ مجھ میں ہی کمیاں ہیں جو میں اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں یہ اصل چیز ہے سبحان اللہ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر بقدرِ ضرورت کرنے کے بعد غیر متعلق تفصیلات کو چھوڑ کر اپنے مقصد اور مرکزی منمون کی طرف وجوہ کرتا ہے اس کا سارا بیان انتہائی اکسانی کے ساتھ دعوت کے مہور پر گھومتا ہے دعوت دے رہا ہے دین کی کہتا ہے خود بھی قبول کر اور اوروں کو بھی بتا اس بات پر یہ چکی کون رہی ہے قرآن چل رہا ہے بیان ہو رہا ہے یہ کبھی نور لود ہون یوسف یوشا موسی عیسی محمد ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ چل رہا ہے بحث ایک ہی ہو رہی ہے کہ سٹیج پر آ رہے ہیں دعوتیں دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ایک ہی بات منوار رہے ہیں بار 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 یہ پوچھتا ہے بار بار کیوں کہا بار بار ہی تو بھولتے جا رہے ہیں بار بار ہی تو بھولتے جا رہے ہیں کہا بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کمیہ ہماری ذات کے اندر ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی